بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس مین مطالعہ پاکستان کی جو ہے آج ہم چپٹر فرسٹ کی فیج نمبر سکس سے ریڈنگ سٹارٹ کریں گے تو ریڈنگ کی بعد پھر ایکسپینیشن دیں گے دو کومی نظریہ ارتکاب دو کومی نظریہ کو اچھی طرح سمجھنے کیلئے ہمیں جنوبیشیم مسلمانوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی اور اس غیر میں مسلمانوں کا اقتدار آٹوی صدی عیسوی کے آغاز میں قائم ہوا اور اٹھارہ سو اٹھون میں آخری مغل فارماراوہ بہادر شاہ زفر کی معذوری تک جاری رہا اس دوران مسلمان و حکمرانوں کی اکثریت اپنی مسلم اور غیر مسلم ریاہ سے انصاف سے پیش آئی مغل خاندان کی آخری حکمران میں بیشتر ناہل تھے ان کی ناہلی کا فائدہ انگریز تاجروں پر مشتمل ایسٹ انیا کمپٹی نے خروب اٹھایا جو بتدریہ پورے ہندوستان پر قابض ہو بھی یعنی ہم اس میں پڑھیں گے کہ جو قوم نظریہ کی ارتکا کیسی ہوئی دو قوم نظریہ کیسے بنا تو دو قوم نظریہ جو ہے یہ سر سے احمد خان نے اس کی بنیاد رکھی تھی دو قوم نظریہ سے مراد یعنی ہندو اور مسلمان دو الگ قوم ہیں تو جب مغل قمران مہادر شاہ زفر آخری بار معذول ہوا اٹھار سوٹانگ جنگی ازادی کے بعد تو پھر ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو انگریز آئے تھے تجارت کے غرصے تو انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا موسیقی